ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سبھی کو ماہ رمضان الکریم کے چوبیس میں روزے کی بہت بہت مبارک بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کے نزدیک تمام نیک عامال آدھی عبادت ہے اور آدھی عبادت دعا ہے بہترین عبادت یہ ہے کہ خدا کا بندہ اس سے اس کی رحمت کا سوال کرے تو چلیے اس مبارک مہینے کے وسیلے سے آج کے اس مبارک دن میں خدا کی بارگاہ میں اپنے دست سوال کو دراز کریں اور آج کی دعا کو سمات فرمائیں اللہم انی اسألك فيه ما يرضیك واعوذ بک مما يؤذیك واسألك التوفیق فيه لأن اطیعك ولا اعصیاك یا جواد السائلين آمین یا رب العالمین آج ہم نے اپنے پرودگار کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ اے میرے معبود ہمیں یہ توفیق اطا فرما کہ ہم تیری خوشنودگی کو حاصل کر سکے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ان تمام عامال سے جو تیری ناراضگی کا باعث بنتے ہیں انسان کی زندگی کا حدف خدا کی خوشنودگی کو حاصل کرنا ہے ہر انسان اسی وقت کامیاب ہوتا ہے کہ جب اس نے اپنے خدا کو رازی کرنے کے لئے اپنی زندگی کو گزارا ہو خدا کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارا ہو اور باب مدینہ العلم امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان خدا کی خدمت میں اس کی رضا و خوشنودگی کے لئے اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو تمام دنیا اس انسان کی خادمہ بن جاتی ہے مگر اس کے برعکس اگر انسان دنیا کی قدمت میں لگ جاتا ہے اسے رازی کرنے کے لئے عامال کرتا ہے تو دنیا اس کے اپنا غلام بنا لیتی ہے مختصر یہ کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے خدا کو رازی کرنے کے لئے اپنے ہر عمل کو کریں کہ چھتے امام جعفر الصادق علیہ السلام کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے توریت میں کہا ہے کہ اے بنی آدم تو میری اطاعت میں اپنی زندگی کو گزار اپنے قلب کو میری اطاعت کے لئے آمادہ کر دے تاکہ میں تیرے قلب کو مطمئین کر دوں تمام دوسری مخلوق سے تجھے بے نیاز کر دوں سبحان اللہ اور اگر خدا کہتا ہے کہ اگر تو نے مجھے چھوڑ کر میری نافرمانی کی تو پھر میں تیرے دل کو تمام حب دنیا سے بھر دوں گا اور پھر تجھے اپنے حال پر چھوڑ دوں گا خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نعوذ باللہ ہمارے آمال کی وجہ سے ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دے ہم پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے معبود ہمیں تیری اطاعت کی توفیق اطا فرما کہ انسان اگر خدا کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو پروردگار اسے بے پناہ نعمتیں اطا کرتا ہے آٹوے امام امام علی الرضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے اپنے ایک نبی کو وہی کی تھی کہ اگر تو میری اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو میں اپنی برکتوں کو تم پر نازل کروں گا اور میری برکتوں کی کوئی حد نہیں ہے وہ بے شمار ہیں سبحان اللہ خدا اپنے برکتوں کو اس کے لئے مخصوص رکھتا ہے کہ جو اس کے اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے اس دنیا میں جتنی نعمتیں دی ہیں اس کے مقابل میں آخرت کی نعمتیں کئی گناہ زیادہ ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے اور جتنا پانی اس کے انگلی میں علج کر نکل آئے وہ اس دنیا کی حقیقت اور نعمتوں کی مثال ہے یعنی دنیا کی نعمتیں سمندر کا ایک قطرہ ہے اور آخرت کی نعمتیں سمندر قرار دی گئی ہیں سبحان اللہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں یہ توفیق اطا فرما کہ ہم تیری رضا میں تیری اطاعت میں تیری خوش نودگی کے لیے اپنی زندگی کو گزارے اور تو ہمارے لیے برکتوں کو نازل فرما تم ہمارے لیے نعمتوں کو نازل فرما کہ جس کا تو نے وعدہ کیا ہے جب انسان خدا کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے نیکیاں کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے تو اس کا اتنا عجر و ثواب رکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی دعوت کو خدا نے وحی کی تھی کہا تھا کہ اے دعوت فلا عورت کو اس بات سے آگاہ کر دینا کہ آخرت میں بہشت میں وہ تمہارے خریب تر رہے گی سبحان اللہ اب جب نبی دعوت اس عورت کے باز چاہ کر اس بشارت کو دیتے ہیں تو وہ گریہ فگن آنکھوں سے کہتی ہے کہ یا نبی خدا میں نے تو ایسا کوئی نیک عمل نہ کیا کہ جس سے خدا نے مجھے اتنی بڑی سعادت بخشی تو پھر اس وقت جناب دعوت نے سوال کیا کہ بتاؤ تمہارے عمور سے مجھے آگاہ کرو تو وہ کہتی ہے کہ ایسی کوئی مسیبت نہ گزری ہوگی کہ جس میں میں نے حمد و شکر الہی اور صبر نہ کیا ہو تاکہ خدا کو رازی کر سکوں خدا کی خوش نودگی کے سامنے میں نے اپنے سر کو قم کیا ہے سبحان اللہ تو اس وقت نبی دعوت کہتے ہیں کہ تیرا یہی عمل ہے جو خدا کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے اگر کوئی انسان خدا کی رضا میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو جہاں آخرت میں بے پناہ عجر و سواب کا وعدہ خدا نے کیا ہے اس دنیا میں بھی کئی بلائیں اس کی نیکیوں کی وجہ سے ٹل جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم سے روایت ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ گزشتہ زمانے میں تین عابد رہا کرتے تھے سفر پر عابد گئے تھے کہ راستے میں ایک پہاڑ کے غار میں انہوں نے عبادت بجا لائی خدا کی عبادت میں مجھگول ہوئے اچانک اس غار کا دہانہ پہاڑ کے پتھر سے بند ہو گیا اور عابد پریشان ہوئے کہ کوئی دوسری جائے رہ نہ ملی تو خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا ہر ایک نے اپنی نیکی کا واسطہ دے کر خدا سے اس مصیبت سے چھٹکارے کا سوال کیا کہا جاتا کہ پہلے عابد نے کہا اے میرے معبود میں نے بہت سارا مال و ذر ایک فاہشہ عورت کے حوالے کیا مگر جب وہ میرے مقابل میں آئی تو تیری رضا میرے سامنے آگئی قیامت کا عذاب نودگی کی وجہ سے کیا اے میرے معبود اس نیکی کی وجہ سے تو مجھے اس مصیبت سے پار لگا دے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سلام فرماتے ہیں کہ اس کی دعا قتم بنا ہوئی تھی کہ اسی وقت غار کا دروازہ تھوڑا سا کھسک گیا تھوڑا سا کھلا اب دوسرے عابد نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا کہا اے میرے معبود میں نے ذراعت کی تھی مزدوروں کو بلایا تھا اور اے آدھے درہم پر بات تیہ ہوئی تھی مغرب کے وقت ایک مزدور نے ایک درہم کا مطالبہ کیا اور بغیر مزدوری لیے ہوئے میرے سامنے سے چلا گیا میں نے اس آدھا درہم کا زمین میں بیج اگایا اور کچھ ہی سال میں اس میں اتنی برکت ہوئی کہ اس آدھے درہم کا مجھے اٹھارہ ہزار درہم فائدہ ہوا اور صرف تیری خوشنودگی کے لیے میں نے اس مزدور کو یہ اٹھارہ ہزار درہم حوالی کیے اے میرے معبود مجھے اس نیکی کا صلح اتا کر تو بس یہ عابد نے دیکھا کہ اس کی دعا قتم نہ ہوئی تھی کہ گھار کا دروازہ پھر اور تھوڑا رہا تھا میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو گئے ہیں اور اس خوف سے کہ میری آہت سے میرے والدین اٹھ نہ جائے پوری رات میرے والدین کے سرحانے میں کھڑا رہا میرا یہ عمل صرف تیری رضا کیلئے تھا اے میرے معبود تو مجھے اس کا صلح دے سبحان اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم فرماتے ہیں کہ اس کی یہ دعا قتم نہ ہوئی تھی کہ وہ پتھر جس نے غار کو بند کیا تھا تمام کا تمام پتھر ان کے نیک آمال کی وجہ سے ہٹ گیا اور خدا نے انہیں نجات دی سبحان اللہ تو آج ہم اپنے خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے میری معبود ہمیں نیکی کی توفیق اتا فرما تیری خوشنودگی کو ہم حاصل کریں اور ہماری نیکیوں کا صلاح اس دنیا اور آخرت میں ہمیں اتا کر وآخر الدعوان عن الحمد للہ رب العالمين